پنجاب کی لدھیانہ میں گیس رساؤ بابلے میں لدھیانہ ویسٹ کی ایس ڈی ایم سواتی تیوانہ کا کہنا ہے کہ استیتی پر نظر لگاتا رکھی جا رہی ہے ان کا کہا کہ اب وہ ہر دو گھنٹے میں گیس کے اس طرح کی نگرانی کر رہی ہیں پنجاب پلوشن کنٹرول بورڈ کی اور سے ایک ارتکنی کی ٹیم بنائی گئی ہے جو یہاں پر لوگوں کے سبھی کچھنے کے نستارر کی ویجاج کر رہی ہے پنجاب پلوشن کنٹرول بورڈ کی طرف سے جو ہے ٹیمز بنائی جا رہی ہیں جو اس روڈ پہ جتنی بھی انڈسٹریز ہیں ان کا جو ویسٹ ہے اس کا کیا کانٹینٹ ہے کہاں پہ وہ ڈسپوز آف کر رہے ہیں کہاں پہ وہ جا رہا ہے اس کے بارے میں وہ پرتا لگا سی سی جی بھی فوٹیج جو ہے وہ لی گئی ہے اس کی ایگزیمنیشن چل رہی ہے بٹن لاسٹ آئی وڈ سے کی ٹویل تھرٹین آز پریئر ٹو دس انسیڈنٹ وہاں پہ کوئی ایسا ثبوت ہمیں ملا آنے کے کسے نے یہاں پہ ڈم کیا پردار منطری کارالے نے لدھیانہ کے حادثے پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ لدھیانہ میں گیس اور عصاو کی قرآن ہوئی تراثدی پر دکھ وقت کرتے ہوئے پردار منطری نائندر بودی نے انگرہ راشید دینے کی گھوشنہ کی ہے جس میں پرتیک مرتک کے پریجنوں کے لیے پردار منطری راستی راحت کوش سے دو لاکھ روپے اور گھائلوں کو پچاس ہزار روپے دیے جانے کی گھوشنہ کی گئی ہے دراصل رہیوار کے صبح ساتھ وجہ کے آس پاس گیاس پرہ انڈسٹریل ایریا کے نکٹر سوہ روٹ پر سیور سے نکلی ہائیڈروجن سلفائیڈ گیس سے گیارہ لوگوں کی بہت ہو گئی تھی مرنے والوں میں پانچ مہینائے اور دو بچے بھی شامل ہیں سبھی بردک پول روپ ستر پردیش اور بیہار کے رہنے والے تھے گیس کے قرآن بھی ہوش ہوئے چار لوگوں کو اسپتال میں بھرتی کیا گیا ہے جن کا علاج چل رہا ہے